بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ مائی ڈی ایر سٹوڈنٹ کیسے آپ لوگ جقیناً بہت اچھے سے ہوں گے مائی ڈی ایر سٹوڈنٹ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے دبل فائف ڈبل زی رو فانڈیشن آف لائبرین شپ اس کورسکورڈ کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور یونٹ نمبر ایڈ تک ہم جو ہے وہ کمپلیٹ کر چکے ہیں اب ہم جو ہے وہ آج یونٹ نمبر نائن شروع کرنے جا رہے ہیں یونٹ نمبر نائن میں ہم جو ہے وہ لی ایس ایڈوکیشن کے حوالے سے جو ہے وہ چیزیں ڈسکس کریں گے اس کے بارے میں ہم جانیں گے تو آج اس ٹاپک کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے اس کے بارے میں ہم جانیں گے تو اس ٹاپک کی طرف جاؤں گا لیکن وہ لوگ جو ابھی اس چینل پر نہیں آئے ہیں انہوں نے اس چینل کو سکسکرائب نہیں کیا تو وہ اس چینل کو لازمی سکسکرائب کر لیں سکسکرائب کرنے کا طریقہ کار سکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے ریڈ بٹن کو کلک کریں اور ساتھ میں بیل آئیکان کو کلک کر کے آن نوٹفکیشن کو آن کر لیں فائدہ یہ ہوگا کہ اس چینل کی تمام طرح آپ کو بروقت ملتی رہیں گے میڈے سٹوڈنٹ اس میں جو ہے وہ آج جو ٹاپک ہے اس میں ایک ہسٹری بتاؤں گا کہ لائیس ایڈوکیشن کی آہر ہسٹری کیا ہے کہاں سے شروع ہوئی کب سے شروع ہوئی اور اس کی آورال جو ہے وہ ہسٹری کے حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے اپنے پاس ایک بالپین اور ایک نوٹ بک لازمی رکھئے گا اس سے آپ جو ہے وہ جو ضروری ضروری چیزیں ہیں ان کو نوٹ کرتے جائیے گا مطلب کچھ پوائنٹ لکھتے جائیے گا تو انڈ کے اوپر آپ کے پاس ایک بہت ہی اچھے نوٹس دیار ہو جائیں گے اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو جسٹ ایک نظر وہ جو نوٹس آپ نے بنائے ہوں گے ان کو دیکھیں گے تو آپ کو تمام تر ٹاپک جو ہے وہ ذہن میں آ جائے گا تو چلیں چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں جی ہسٹوریکل لائبری ایڈیوکیشن کے حوالے سے اس میں ہم اس ٹاپک میں ڈسکس کریں گے تو اس سے پہلے جو ہے وہ ایڈیوکیشن آف لائبرینشپ کیا ہر لائبرینشپ کی جو ہے لائبری کی جو تعلیم ہے وہ ہے کیا اس میں کس کون کون سے ڈگری ہوتی ہے اور کس کس پرسیجر سے ایک لائبرین بنتا ہے یہ چیزیں میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں تو سیمپلی جو ہے وہ اگر بات کی جائے امریکہ اور کینیڈا میں لائبری تعلیم کے حوالے سے تو امریکہ اور کینیڈا میں جو لائبری کی تعلیم ماسٹر ڈگری پر مشتمل ہوتی ہے کہ یہاں پر مطلب ایک لائبرین کے لیے جس نے ماسٹر ڈگری جو ہے وہ لائبری سائنس میں ماسٹر کیا ہوئے وہ لائبرین کے لیے اہل ہوتا ہے اور ہمارے پاکستان میں بھی کچھ اسی طرح سے ہم اس چیز کو فالو کر رہے ہیں کہ ہمارا جب بھی لائبرین کی پوسٹ آتی ہے تو اس کے لیے موسٹلی جو ہے وہ جو ہماری جو ہے وہ لائبرین کی ڈگری ہی جو ہے وہ مانگی جاتی ہے ایم ایل ای ایس جو آپ لوگ کر رہے ہیں ایم ایل ای ایس کی ڈگری ایک لائبرین کے لیے جو ہے وہ مانگی جاتی ہے اس کی ریکوئرمنٹ ہوتی ہے اور امریکہ اور کینیڈا میں بھی اس کی جو تعلیم ہے وہ ماسٹر ڈگری پر مشتمل ہوتی ہے اور جرمنی کی اگر بات کی جائے تو جرمنی میں لائبرین کی تعلیم جو ہے وہ پی ایش ڈی ریگری تک جو ہے وہ مشتمل ہے جس نے لائبرین سائنس میں پی ایش ڈی کی ہوگی آہ تو وہ ایک لائبرین کے لیے اہل ہوگا اور اس کے ساتھ اس نے کچھ اضافی اس کی ٹریننگ وغیرہ لائبرین کے حوالے سے کچھ جو ہے وہ اس نے ٹریننگ وغیرہ کی ہو اور مطلب اس نے ایک بقاعدہ طور پر لائبرین کے حوالے سے تربیت جو ہے وہ حاصل کی ہو تو وہ لائبرین کے لیے اہل ہوگا یہ لائبری آہ بات کر رہے ہیں ہم لائبری ایجوکیشن کے حوالے سے کیونکہ ہم نے اس کی ہسٹری کو جو ہے وہ ڈسکس کرنا ہے تو ہسٹری کو ڈسکس کرنے سے پہلے یہ کچھ تھوڑی سی جو انفرمیشن ہے وہ آپ کو ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ پاکستان کی اگر بات کی جائے تو پاکستان میں آپ کو جس طرح سے آپ اس میں سب سے پہلے جو آپ وہ بی ایل ای ایس کرتے ہیں آہ سی ایل ای ایس کرتے ہیں سائلٹیفکیٹ ان لائبری سائنس بی ایل ای ایس بیچلر ان لائبری سائنس اور اس کے بعد ایم ایل ای ایس وہ ڈریکٹ پی ایچ ٹی میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں ایم فیل جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے برحال یہ تو اپنے اپنے ملک کی ایک ایڈوکیشن پالیسی ہوتی ہے جس کے مطابق جو ہے وہ ہر ملک اس کو فالو کرتا ہے تو یہاں پر جو ہے وہ امریکہ اس کے بعد جو ہے وہ جرمنی اور کینیڈا ان کے جو پروگرام چلتے ہیں ان کا میں نے آپ کو بتایا اسی طرح سے پھر جو ہے وہ اور مبالک میں کس طرح اس کی کیا کیا جو ہے وہ پروگرامنگ اس کی چل رہی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں خانی جیسا کہ میں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکا ہوں کہ لائبری سائنس میں بیچلر اس کے مطلب سیڈیفکل پروگرام بیچلر اور اس کے بعد اس کے کچھ پیرا پروفیشنل جو پروگرامز ہوتے ہیں اس کے بعد اس کی اسوسیئیٹ ڈگری بھی جو ہے وہ موجود ہوتی ہے وہ مختلف جو ہے وہ ٹیکنیکل ڈگریز ٹیکنیشنز کے طور پر جو لائبری ٹیکنیشن کے طور پر بھی کام کرتے ہیں ان کی بھی جو ہے وہ بقیدہ ٹریننگ ہوتی ہے ان کے لیے بھی ان کو سرٹیفکل وغیرہ جو ہے وہ کورس کرنے پڑتے ہیں اور اس کے بعد اگر لائبری کلرک کی بات کی جائے تو لائبری کلرک کے لیے بھی ایک بقیدہ جو ہے وہ فارمل ٹریننگ اس نے بھی حاصل کرنی ہوتی ہے لائبری جو کلرک ہوتا ہے اور اسی طرح سے مطلب اس میں جو ہے وہ گریجویشن جو آپ لوگ کر رہے ہیں ملیس جو ہے وہ آپ کی اس میں جو ہے وہ آپ جو ہے پوسٹ گریجویٹ ڈگری جو ہے وہ آپ کی وہ بھی اس میں لائبری سائنس کے تعلیم میں آتی ہے اور مطلب اس میں سب سے پہلے اگر ہمارے پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان میں آپ اس میں جو ہے وہ میٹرک کے بعد اس میں کورس کر سکتے ہیں جو لامیٹ پالوپن یونیسٹی کی طرف سے آفر کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ اس میں جو ہے وہ ایف اے کے بعد بی آل ایس بھی کر سکتے ہیں اور بی آل ایس کے بعد پھر آپ ام آل ایس کر سکتے ہیں اور ام آل ایس کے بعد وہی سلسلہ اس میں چلتا آرہا ہے اور اسی طرح سے اس کی ایجوکیشن بھی مطلب تقریباً ایک سیم ہی کرائٹریہ تقریباً ہر ایک ملک میں اس کا جو ہے وہ چلتا آرہا ہے اب اس میں ہے یہ ہے کہ کلرک تک اس کی جو لائبری کلرک کام کر رہے ہیں لائبری ٹیکنیشنز کام کر رہے ہیں تو ان کے بھی الگ الگ ٹریننگ سیشنز جو ہے وہ الگ الگ ٹریننگ کورسز الگ الگ ٹریننگ سارٹیفکیٹس جو ہے وہ موجود ہیں جب وہ ان کی بقیدہ اس کی تربیت حاصل کرتے ہیں تو پھر اس جو پوسٹ ہے اس کے لیے جو وہ لیجیبل ہوتے ہیں پھر اس میں بقیدہ ٹیسٹ وغیرہ دے کر جو بھی کرائیٹیریا ہوتا ہے اس کو کلر کرنے کے بعد پھر یہ پوسٹ حاصل کرتے ہیں یہ پہلے میں نے بتانے کا آپ کو مقصد یہ تھا کہ لائبری تعلیم شروع کس طرح سے ہوتی ہے اور اس میں کیا کیا پرسیجر یہ تھا کہ آپ کو ایک دفعہ اس کے بارے میں اس کی بیس کے بارے میں پتا چل جائے اب اس کی ہسٹاریکل ڈویلپمنٹ کس طرح سے ہوئی تھی لائبری ایڈوکیشنز کی اگر اس کی جو ہے وہ بات کی جائے لائبری کی تاریخ کی بات کی جائے تو تاریخ تو اس کی بہت پرانی چلی آ رہی ہے اب بہت پرانی اس کی تاریخ جو ہے وہ قدیم زبانہ سے جو ہے وہ لائبری کی جو ہے وہ لائبریڈیاں لائبری میٹیریل مواد یہ ساری چیزیں بہت پرانی چلی آ رہی ہیں لیکن اس کو پھر آستہ آستہ ایک چیز کو لائبری کو پھر سائنس کا درجہ ملا پھر اس کو ایک بقیدہ اس میں چیزیں جو ہے وہ کلسفکیشن کیٹ گلاؤگن کے حوالے سے یہ ساری چیزیں جب پھر ایک خاص قانون رول ریگولیشن اس میں بننا شروع ہوئے تو پھر ظاہر ہے اس میں تعلیمی لحاظ سے بھی ساری چیزیں تیہ کی گئی اسی وقت کہ اب کس کس طرح سے کس کس پرسیجر سے گزر کر ایک طالب علم جو اگر یہ یہ علم حاصل کرے گا تو وہ پھر اس ایک رائٹیریہ کے مطابق جو ہے وہ اس سیٹ کے لیے اہل ہوگا تو بقیدہ طور پر اس کا جو آغاز ہوا تھا اگر اس کی بات کیجئے تو انیسویں صدی میں جو ہے وہ لائبریری کے لیے نا بس ایک پروفیسر سکالر جو اس وقت کسی بھی یونیورسٹی کے اگر جو لائبریری ہوتی تھی اس میں جو بھی ایک پروفیسر وغیرہ کچھ لائبریری میں اگر کوئی دلچسپی رکھتا تھا اس کو تھوڑا بہت کتابوں سے شوق ہوتا تھا تو اس کو ایز ای لائبریرین چارج کے طور پر لائبرین کے طور پر اس کو لگا دیا جاتا تھا اس کی کوئی بقیدہ ٹریننگ وغیرہ کوئی نہیں کوئی جو ہے وہ پروفیسنل بندہ جو بقیدہ اس لائبریری کی ٹریننگ حاصل کر کے آئی یا بقیدہ اس کی تعلیم حاصل کر کے پھر وہ لائبریری کا چارج سنبالے ایسا بالکل نہیں تھا بلکہ یہ تھا کہ وہ بس جو بھی کسی کو جس جو اگر لائبریری سے تھوڑا بہت لگاؤ ہے کوئی پروفیسر سکالر ٹائپ بندہ اس کو جو ہے وہ لائبریری کا انچارج اس وقت بنا دیا جاتا تھا اور اس کے لیے کوئی تربی تھی پروگرام کوئی ٹریننگ کوئی کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ اس کو جوا وہ دی جاتی کہ جی آپ نے اس طرح سے بکس وغیرہ کوئی ڈیل کرنا ہے اس طرح سے آپ نے کٹلاک بنانا ہے اس طرح سے کلاسفیکشن کرنی ہے اس کی یا بکس کو کس طرح سے ترطیب دینا ہے یا جو یوزرز آ رہے ہیں ان کو کس طرح سے گائیڈ کرنا اس حوالے سے کوئی بھی ایسی چیز کوئی ایسا کرائیٹیریا نہیں تھا اور انیسویں صدی تک لائبرین اسی طرح پر بس چل رہے تھے اسی طرح کے مطابق کام کر رہے تھے بس ایک دوسرے کو دیکھ کر اگر کوئی دوسری یونیورسٹی میں لائبرین موجود ہے تو اسی کو فالو کر کے اسی کی مطلب جو ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اسی سے کچھ تھوڑی بہت تربیت وغیرہ بس کام چلانے کے لیے لے لی تو اسی کو فالو کرتے ہوئے اسی ایک پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے جو پہلے سے موجود کسی نے بنا دیا ہوئے اسی کے اوپر بس اسی ڈریکشنز کے اوپر جو لائبریریاں تھی بس وہ کام کر رہی تھی اور اسی کے مطابق لائبریریاں کو جو ہے وہ ارینج کیا جا رہا تھا بس یہ انیسویں صدی میں انیسویں صدی سے پہلے سے لے کر انیسویں صدی تک بس یہی ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا اور اسی سلسلے کے کو فالو کرتے ہوئے جو ہے لائبریریاں ورک کر رہی تھی اب جب صحیح معنوں میں اس کی جو گروت ہوئی ہے نا صحیح معنوں میں جو اس کو بقیدہ طور پر ایڈوکیشنز کی ط طرف جو ہے وہ اس کی توجہ دلائی گی ہے کہ اس کی بقیدہ طور پر ایڈوکیشنز ہونی چاہیے بقیدہ طور پر اس میں لوگ پروفیشنلز آنے چاہیے اور لوگوں کو اس کی بقیدہ ٹریننگ حاصل کرنی چاہیے لائبریری اہر ہے کیا چیز ہے اس کے بارے میں صحیح معنوں میں سمجھ آنی چاہیے اور اس میں ایک پروفیشنلز بندے آنے چاہیے نہ کہ کوئی پروفیسر ٹائپ ایک لائبری میں لگا دیا ہے تو اس پروفیسر نے تو کیوں کہ اس لائبریری کے حو حالے سے اس نے کوئی علم حاصل نہیں کیا اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہر بک کو لائبریری کے اندر رینج کس طرح سے کرتے ہیں کیونکہ یہ ہر ایک بندے کا کام نہیں ہے اب ایک کمیسٹری یا بیالوجی یا ایڈوکیشن کا ایک پروفیسر ہے تو اس نے ظاہر ہے وہ کمیسٹری بیالوجی یا ایڈوکیشن کو پڑھا ہے اس نے لائبریری کو تو پڑھا ہی نہیں ہے لائبریری سائنس میں ہے کیا چیز لائبریری میں بکس کس طرح سے رینج کی جاتی ہیں لائبریری کو کس رول اینڈ ری بکس لے کر کس طرح سے ہونے ہیں اس میں پرائیزز اس کے بعد اس کی ایکس ایسننگ اس کا مطلب ریکارڈ کس طرح سے مٹین کرنا ہے اس کا سٹاک کس طرح سے اس کی ساری چیزیں اس کا کٹ اللہ کس طرح سے بنانا ہے تم ساری بکس کو مطلب جو ایک بک کے اوپر کیا پرسیجر ہوتا ہے وہ ایک ایڈوکیشن میں کوئی ایڈوکیشن میں کوئی مایسٹر کر رہ رہا ہے تو وہ MLS جو ماسٹر لائبری انفرمیشن سائنس اب دونوں الگ الگ فیلڈ ہیں تو اب ایڈوکیشن والا جو ہے اس کو MLS کے بارے میں کوئی علم نہیں تھوڑا بہت پڑ تو لے گا لیکن جو ٹیکنیکلی چیزیں ہیں وہ نہیں اس کو سمجھ جائیں گی تو اس کا جو سہرہ وہ ملون ڈیوی کو جاتا ہے کیونکہ نائنٹین سینچری کے تقریباً میڈ میں جو ہے وہ جو ملون ڈیوی نے یہ سٹیپ اٹھایا اور اس نے بقیدہ طور پر جو ہے وہ لائبری کی جو ایڈوکیشنز تھی اس کو جو ہے وہ بقیدہ طور پر مطارف کروایا اور اس نے جو ہے وہ ایک لائبری سکول کے طور پر ایک ٹریننگ کورس لائبری سکول میں مطلب کریئٹ کیا بنایا اور اس میں بقیدہ طور پر لائبری کے تعلیم کو جاری کیا وہاں پہ اس نے ایک ٹیکنیکل کورس سٹارٹ کیا کہ لائبری کے حوالے سے کچھ جو بیسک چیزیں ہیں وہ ایک کورس میں انہوں نے جو ہے وہ آہ رینج کی اور اس میں کورس شروع کیا کہ جو کوئی لائبری فیلڈ میں آنا چاہتا ہے لائبری فیلڈ کو اپنانا چاہتا ہے لائبرین شپ کو اپنانا چاہتا ہے تو وہ پھر ایک یہ ٹیکنیکل کورس کرے گا اور یہ ٹیکنیکل کورس کرنے کے بعد پھر وہ لائبری کی تعلیم کو مطلب کچھ چیزیں وہ جان جائے گا تو اس کے بعد پھر وہ اگر کسی لائبری کو چلانا چاہے یا کسی لائبری میں جاب کرنا چاہے تو پھر وہ آسانی کے ساتھ کر سکے گا اور یہ ایک بقیدہ ملون ڈیوی نے ایک اس کا تعلیمی جو وہ مارڈل پیش کیا کریکلم اس نے ایک سیٹ کیا کہ اس میں یہ یہ چیزیں جو ہے وہ پڑھائی جائیں گی اور ان ان چیزوں کے حوالے سے ٹریننگ جو ہے وہ جو لوگ یہاں پہ یہ کورس کریں گے ان کو اس حصہ حوالے سے جو ہے وہ ٹریننگ بھی بقیدہ طور پر لائبری کی دی جائے گی اور اس کو پھر جو ہے وہ یہی مارڈل بہت دیر تک جو ہے وہ اس کا ملون ڈیوی کا جو ہے وہ فالو ہوتا رہا اور اسی کے اوپر پھر جو ہے وہ ایک تعلیم کا سلسلہ جو لائبری تعلیم کا سلسلہ شروع ہو اور پھر آستہ آستہ اس میں اور مزید جو چیزیں یہ جو پہلے سب سے پہلے میں نے بیل ایس ایم ایس ایم ایس ایل ایس پی ایچ ڈی ایم فل یہ ساری چیزیں جو بتائیں ہیں پھر آستہ آستہ مطلب وقت کی ضرورت کے ساتھ ساتھ جس طرح سے مطلب وقت چینج ہوتا گیا نئی سے نئی چیزیں آتی گی تو پھر اس میں بھی جو ہے وہ تبدیلیاں ہوتی رہی اور بقیدہ طور پر پھر اس کے بھی کورس جو ہے وہ باننا شروع ہو گئے اور اس کے بعد پھر ایک جو ہے وہ اگر انیس ایس جو ہے وہ صدی کی بات کی جائے اور اس کے میڈل کی بات کی جائے تو اس میں جو فیلڈ تھی اس کے اوپر بہت کام ہوا لیکن اس کے بعد پھر اس میں پھر ایک گیپ آ گیا کہ اس کو پھر بلکل اس کی طرف کسی نے کوئی خاص توجہ نہ دی اور پھر گیپ کے بعد ہوا کچھ اس طرح سے کہ جب دوسری جنگیں عظیم ہوئی تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ محسوس کیا گیا کہ لائبریڈیوں اور لائبریڈیوں کا وجود اور لائبریڈیوں کا ہونا اور لائبریڈی کے حوالے سے تعلیم کا ہونا جو ہے وہ بے حد ضروری ہے تو پھر جو دوسری جنگ عظیم کے بعد اس میں اس کی طرف جو ہے وہ توجہ زیادہ دی گئی اور اس فیلڈ میں پھر جو ہے وہ پروفیشنلی جو چیزیں تھی وہ مطارف کروائے گی اور اس کی ٹریننگ شروع کی گئی اور اس کے کورس وغیرہ شروع کیے گئے اور اس طرح سے اب اس میں جو ہے وہ اس کورسز کے حوالے سے ہٹ کر پھر جو ہے وہ روایتی چیزوں سے ہٹ کر پھر لائبری جو ہے وہ پھر کمپیوٹر جب کمپیوٹر کی ٹکنالوجی آئی مطارف ہوئی تو پھر اس میں اس کے علاوہ پھر اور چینجنگ آنا شروع ہوگی لائبری کے حوالے سے سافٹوئر وغیرہ مطارف ہوئے پھر لائبری جو ایک بقیدہ ایڈیوکیشن تھی اس کے ساتھ یہ جو ٹریننگ وغیرہ اس طرح کے پروگرام جو تھے کمپیوٹر کے فیلڈ جو تھی اس کے حوالے سے بھی پھر مختلف کورسز وغیرہ مختلف سافٹوئر وغیرہ جو ہے وہ مطارف ہوئے تو پھر اس کی بھی بقیدہ طور پر ایڈیوکیشن اس کی ٹریننگ سٹارٹ کی گئی اور لائبری کو جو ہے وہ آٹومیشن پہ جب لائیا گیا اور اس کے بعد پھر اس کو جو ہے وہ آن لائن انٹرنیٹ کی صورت پر جب لائیا گیا تو بھی یہ ساری چیزیں پھر وقت کے ساتھ ساتھ اب تک جیے سلسلہ جو ہے وہ چلا رہا ہے ہاں جی مائی ڈیئر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ لائی ایس ایڈیوکیشن کے ہسٹری کے حوالے سے آپ کا کانسپٹ کلیر ہو چکا ہوگا اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ مسائل کوئی ایسی چیز جو آپ نے مزید اس میں پوچھنی ہو تو وہ مجھے کمیرس وقت میں لکھتی جئے گا انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو لازمی جواب مل جائے گا اپنا اور اپنے اہل حانہ کا بہت سا خیال رکھئے گا مجھے بھی اپنی دعاوں میں ہمی اشاء یاد رکھیے گا اللہ حافظ پاکستان و اندباد